شکریہ جنب ڈیوٹی سپیکر صاحب کل دو اہم ایشو پر بیس ہو رہی تھی کوشش کی تے کہ موقع ملے لیکن بدقسمتی سے اس سنجیدگی کا جو ایشو تھا جو غیر سنجیدگی کی نظر ہو گیا دونوں ایشو چاہے وہ ایت صاحب چیئرمن ایت صاحب کا ہو یا وزرستان میں جو مسئلہ ہوا لیکن آج چونکہ اٹھاویس مہی ہے اور یوم تکبیر کے حوالے سے تقریریں آج بھی کی گئی ہیں ہر سال کی جاتی ہیں ریکارڈ کی درستیگی کے لیے اٹھاویس مہی نائنٹین نائنٹی ایج اس وقت میں چیف منسٹر تھا جناب سپیکر صاحب چاہید ایٹوی دماکے کیلئے جس جگہ کو منتخب کیا گیا تھا اس کو خوشکسمتی کہیں یا بدقسمتی کہیں جس دن وہ دماکے ہوئے بینگ ایٹ چیف منسٹر مجھے اعتماد میں بھی نہیں لیا گیا اور جس پر ہم نے جب اعتجاج کیا اعتراض کیا ہمیں کیا پتا تھا وہ شہر کہتے ہیں کہ قدم قدم پر پیرے ہیں ان راہوں پر دارو رسن کا ہے یہ نگر خاموش رہو اس اعتجاج پر جو ہے ہمیں حکومت سے ہاتھ دونے پڑے اور اس کا حوالہ میاں محمد نواز شریف جو اس وزیراعظم تھے اپنی تقریروں میں اپنے انٹریوں میں بھی یہ حوالہ دیا کہ ان سے یہ غلطی ہوئی ہے حالانکہ اور قصور ہمارا نہیں تھا صرف اس اعتجاج کیا گیا تھا ہماری طرف سے چاغی جس کے مونیمنٹس پاکستان کے کونے کونے میں بنائے گئے تھے وہ سجائے گئے تھے پاکستان کا شاید ہی کوئی ایسا شہر ہو جہاں پر چاغی کے مونیمنٹس نہیں بنائے گئے ہوں وہ دن اور آج کا دن یہاں پر موجودہ وزراء بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر عزم بھی اس کے بعد کئی عزریں صدر پاکستان بھی گزریں مجھے کوئی ایک یہاں پر اس ایوان میں ہاتھ اٹھا کر یہ بتائے آج تو تعریفیں کی جاری ہیں کریڈٹ لیا بھی جارہا ہے کریڈٹ دیا بھی جارہا ہے مجھے اس انکار نہیں چاہے اٹمی دماغوں کی بنیاد کس نے رکھیے اور اٹمی دماغیں کس دور میں ہوئے ہیں وہ مبارک ہو لیکن اس خطے جس کا سینہ چاک کر کر وہاں پر اٹمی دماغیں کیے گئے کیا کسی وزیر نے کسی وزراء آزم نے کسی صدر نے کسی مشیر نے اس علاقے کا پھر دورہ کیا اس کے بعد وہاں پہ قدرتی آفتیں بھی آئیں ہیں جنرل سپیکر کہت آئیے سیلاب آئیں ہیں قدرتی آفتوں کے ساتھ ساتھ سرکاری آفتیں بھی آئیں ہیں کینسر سے لوگ جو ہیں وہاں پر وہاں کی عوام مبتلا ہے اس سال جو سیلاب بلوسان میں آیا ہے اس کا جو مین امپیک تھا وہ چاغی کا علاقہ ہے کسی نے اس ایوان میں بیٹھ کر اس چاغی کی مظلوم اور محکوم عوام کے بارے میں کوئی بات کی نہیں کی صرف اٹھاویس مئی کو جو ہے ہم یوم تکبیر مناتے ہیں اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں پاکستان کو ایٹمی طاقت قوت کا جو ہے ہم بات کر کے وہ فخر محسوس کرتے ہیں لیکن اس عوام سے جا کے پوچھیں جو پینے کے پانی کے لیے مہتاج ہیں جن کو بنیادی سہولت محسر نہیں جن کے بچوں کو تعلیم کے لیے جو اسکول محسر نہیں جن کے بیماروں کو جو ہے ہسپیٹل اپنی جگہ پر ان کو ایک ڈسفنسری جو ہے مہیا نہیں وہ احساس محرومی جس کا ہم ذکر کرتے آ رہے ہیں جناب جس پیکر وہ احساس محرومی بلو فائرنگ کہاں سے ہوئی لاتھی کس نے چلائی گولی کس نے جلائی اس پر ایک سوالی انشان ہے لیکن کیا وہ عزیزستان کے لوگ کیا اس ملک کے بنانے میں مجھے یہ بتایا جائے جب 1948 میں کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے کن قبائلیوں کا سہارہ لیا گیا تھا یہی وہ قبائلی ہیں جو آج غدار کے علاہ جا رہے ہیں یہی وہ قبائلی ہیں جن کو جو ہے آج گولیاں ماری جا رہی ہیں یہی وہ قبائلی لوگ ہیں جن کو آج غداری کے لکابات سے نوازا جا رہا ہے جناب جس پیکر صاحب اگر اس ملک میں غداروں کی تعداد کو گنا جائے تو میں شروع سے شروع کروں گا ملک کے بانی فاؤنڈر محمد علی جنہ کی بہن کو کیا ملک دشمن قرار نہیں دیا گیا تھا کیا اس کو بھی غدار اور کس نے کس کی طرف سے وہ الزامات لگائے گئے میں آپ کو ایک بڑی سفیر ستے پاکستان کے غداروں کی بتا دیتا ہم جنرل سپیکر باچہ خان بھی غدار ولی خان بھی غدار غصبچ بزنجو بھی غدار عطا اللہ منگل بھی غدار خیربش مری بھی غدار اکبر بکٹی بھی غدار ظلفکار علی بٹو بھی ملک دشمن اور غدار نواز شریف و بے نظیر جو ہے سیکیورٹی رسک اور وہ بھی غدار عطا حسین بھی غدار اور ظہرے جب وہ غدار ہوئے تو ان کو منتخب کرنے والے ان کو ووڈ دینے والے بھی غدار ہو گئے اور کیا یہی وہ لوگ نہیں جنہوں نے اس ملک کا آئین بنایا جس آئین کو ابھی بھی ہم لہراتے اس کی سبز جلد لوگوں کو دکھاتے ہیں کیا اگر وہ غدار ہیں تو ان کو منتخب کرنے والے بھی غدار کرا دیئے گے تو اس کا مطلب کہ اس ملکی اسی فیصد آبادی جو ہے غدار ہوئی اور محبہ وطن صرف بیس فیصد رہے گئے اور عجیب تماشا ہے جنس پیکر جب یہاں ہوتے ہیں تو غدار جب وہاں ہوتے ہیں تو محبہ وطن بہت ہی کم فاصل ہے اس کا اور پھر وہاں سے اٹھ کے جب یہاں پہ آ جاتے ہیں تو پھر وہ غدار آج میرے پی ٹی آئی کے دوست وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں معذرت کے ساتھ یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں لوگوں پر کل آپ کو پھر یہاں پہ آنا پڑے گا اور پھر تیاری کر کے آئیں کہ یہ الزامات پھر آپ پر بھی لگیں پہلے بھی لگیں یہاں پہ یہ مسئلوں کا حل نہیں جنرل سپیکر صاحب ہم سیاست کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ مسائل جو دیرینہ ہیں ان کا حل جو ہے مذاکرات اور باتچیت سے ہونا چاہیے کیوں نہ ہم یہاں پر گھنٹوں گھنٹوں بحث کرتے ہیں وہ اہم ایشوز جن پر پاکستان پہلے ہی دو لخت ہوا اور اب بھی وہ تلواریں جو ہیں آپ کے اور ہمارے سروں پر لٹک رہی ہیں ان کے لئے کوئی ایک دن وہ قرار کیا جائے چاہے وہ بلوسان کا مسئلہ ہو میرے پشتون بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں معذرات کے ساتھ یہ گھڑی کا کانٹا جو ہے نا یہ چانٹے کی صورت میں جب ہمارے سر پر پڑھ رہا تھا خاموش تھے لوگ اب وہ کانٹا جو ہے چانٹے میں تبدیل ہو کر اب وزیدستان اور خیبر فختونخواہ کے لوگوں پر جو پڑھ رہا ہے ہم سب کو جو ہے اس کو سیریس طریقے سے اس کو لینا ہوگا سوائے اس کے کہ اس کو غیر سنجیدگی کے طور پر جو ہے اس پر ہم باتیں کرتے رہیں ایک دن مقرر کریں جانب سکرکت صاحب چاہے وہ فاتہ کا مسئلہ ہے وزیدستان کا مسئلہ ہے بلوستان کا مسئلہ ہے ان پر جو ہے سہر حاصل بیعث کی جائے اور ایک پارلمانی کمیشن بنائے جائے ہم نہیں چاہتے کہ ہم جیسے لوگوں کو محب وطن لوگوں جو اس پارلمنٹ بھی ہیں پارلمنٹ سے بعد بھی ہیں ان کا ایک کمیشن بنائے جائے جو یہ جو واقعہ ہوا ہے اسی چانبین کریں اور بلوستان میں ہونے والے واقعات افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جنب ڈیپٹی سکر صاحب کہتا ہے کہ جی تبدیلی آگئی ہے بلوستان میں واقعی تبدیلی آگئی ہے ایک زبانے میں نوجوانوں کو اٹھایا جا رہا تھا پھر ترقی کی مرائل گزرتے گزرتے بوڑوں کو اٹھایا جا رہا ہے اب جو ہے ترقی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ خواتین اور بچوں تک اٹھایا جا رہا ہے تو اس کو میں نیا پاکستان کا نام دوں یا پرانا پاکستان کا نام جنرل سپیکر صاحب ان الفاظوں کے ساتھ کے جن کو آج دہشتگرد کہا جاتا ہے جن کو ملک دشمن کہا جاتا ہے وہ اس شہر کے ساتھ وہ دہشتگرد بن جاتے ہیں جن کے گھر نہیں ہوتے مسلسل جبر سے محسن دلوں میں در نہیں رہتے ان کے ساتھ آپ شفقت سے پیش آئیں وہ بھی انہوں نے قربانیت دیئے اپنی ثقافت اپنا نام اپنا قومی تشخص جو ہے ہاتھ پہ رکھ کے ہوئے اس ملک میں شامل ہوئے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ سوچیں کہ اگوانستان نائنٹین سیونٹی نائن سے جو آج دن تک اس خطے میں جو کچھ ہوا ہے اس کا نقصان کس کو ہوا ہے اس کا بینیفیچری کون ہے امریکن ڈالر جو آتے رہے اگوانستان کی جنگ کی شکل میں خیبر پختونخواہ اور فاتا سے ہٹ کر لوگ ارب پتی اور بلینر جا کے بنے ہوئے ہیں ملک کے اندر اور بیرو نے ملک جو ہے انہوں نے جایدادیں خرید لی ہیں جتنے ان بینیفیچری کی کبریں نہیں ہیں لیکن اس سے زیادہ ان مظلوقوں کے جو ہے کبرسان بنے ہوئے ہیں ان علاقوں میں ان کا کسوری ہے تھا ہر وقت ضرورت پڑھی تو ان کو استعمال کیا گیا ہر وقت ضرورت پڑھتی ہے تو ان کا نام لیا جاتا ہے جس طرح چاغی کا نام لیا گیا جس طرح گوادر کا نام لیا جا رہا ہے جس طرح ریکورڈ ڈیک کا نام لیا جا رہا ہے لیکن وقت ضرورت کے بعد ان کو اس طرح پھیک دیا جاتا ہے جس طرح کہ آپ لوگوں نے ٹیشو پیپر کا استعمال کر کے ان کو سڑک پر پھیک دیا ہو اس طرح سے ملک نہیں چلے گا ملک کو چلانا ہے تو ان تمام بسنے والی اقوام کو ان کے جائز حقوق نہ کہ صرف کاغذوں میں بلکل عملی طور پر ان کو جب تک نہیں دیے گئے ان کی احساس محرومی کو گولیوں اور لاتیوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا ان کی احساس محرومی کو سمائے تقریروں سے ختم نہیں کیا جاتا ہے جب تک کہ عملاً وہاں پر اس احساس محرومی کا ختمہ نہیں کیا جاتا ہے اس کے ساتھ سا جنرل شکر دوسرا مسئلہ جو ایت صاحب چیئرمن ایت صاحب کا تھا چاہتا تھا بات کروں لیکن رمضان کا مہنائے کہیں کسی کا روزہ نہ مکرون نہ ہو جائے اس لیے میں اس پر بات نہیں کرنا چاہوں گا جی جناب میرے